ہماری آنکھوں میں آنسو مزدور بھائیوں کو دیکھ کر کے ہم ٹی وی نہیں دیکھتے جناب جب مزدور بھائیوں کو راست کا نرمان کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہمیں آج پتا چلا کہ ستر سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا ہمیں بنانے والے ہمیں کھڑا کرنے والے اگر ہم ان کی رکشہ نہیں کر پائے تو ہمیں جینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ کڑوا سچ ہے اور جو لوگ اس سمیں بھی راج نیتی کرتے ہیں اس مہتر بھومی کے ساتھ اس مزدور بھائیوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے پچے لے کے جارے ہیں اگر ان پہ بھی ان کو ترسنی آتا آنسو گر کر کی طرح کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انسانیت نام کی چیز ختم ہوگی اپنی اپنی پارٹیوں کے جنڈے اٹھا لو بچے مزدوروں کی جاری جنڈے ہلا دو سر پہ ٹوپیاں پہن لو کیا دکھانا چاہتے ہیں میں نے کیا اس نے کیا اس نے کیا پولٹیس کرتے ہیں کیوں آپ جنڈے لہ رہے آتے ہیں جنڈہ لہ رہا ہے تو ہندوستان کا ہندو مسلم سے کسائیوں کا خون کے طرقہ جنڈہ لہ رہا ہوں نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پردیش ترکاروں نے کوئی پردیش ترکاروں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی بیٹا صاحب پردیش کو بھی کام کرنا چاہیے تھا نا نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ سب ہی آپ کے ساتھ میں اکشہ بیدوہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نفتیج ٹی وی اور نفتیج ٹی وی پر اس وقت اس اس دوران دیش کے ماننے کیا کر رہے ہیں ان سے ہم آپ کو لگاتار ملوارا رہے ہیں دیش اس وقت ایک کٹھن حالہ سے گزر رہا ہے اور دو بڑی مصیبت ہیں اس وقت ہم سب کے سر پر ہیں ایک تو ویشوک مہاماری کا دور ہے اس کے علاوہ اس ویشوک مہاماری کے دور میں اس آپادکال میں جب دیش ایک آرثک آپادکال سے جوچ رہا ہے سواست آپادکال سے جوڑ رہا ہے دیش میں مصدروں کی سمجھ سے ایک بہت بڑی سمجھ سے بن چکی ہے مصدر لگاتار پلائن کر رہا ہے وہیں اگر بات بورڈرز کی کی جائے تو اس سواست آپادکال میں پاکستان کی اوڑ سے لگاتار ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جس کے چلتے ہمارا آدھا دھیان بورڈرز پر بھارتی سیما پر ہیں سیما پر حالاتوں پر میرے ساتھ اس وقت چرچہ کے لیے ایم ایس بٹا موجود ہیں اور آپ چیئرمن ہیں آپ چیئرمن ہیں ایم ایس بٹا اے آئی ای ٹی ایف کے اینٹی ٹریڈس فرنٹ کے آپ ادھاکش ہیں بہت سواگت ہے آپ کا بٹا صاحب نفتیج ٹی وی میں آپ نے اس آپادکال کے وقت میں اس سواست آپادکال کے وقت میں نفتیج ٹی وی کو آپ کا قیمتی سمجھ دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور بٹا صاحب ابھی چنتہ کا وشعہ کیا ہے ایم ایس بٹا دیش بھر کے حالات پر اس وقت کیا سوچ پاتے ہیں ایک طرف کرونا کی مہماری ایک طرف سماؤں کی شرکشہ ایک طرف پاکستان ایک طرف چائنہ ایک طرف آج نپال سے آواز اٹھی اور ایک طرف توفان اور ایک طرف ہمارے کرونا سے ید لڑنے والے مہاراستہ کے اندر پنجاب کے اندر جوانوں کے ہاتھ کار دیے گئے ہمارے جوانوں کی شہادت ہمارے ڈاکٹروں کی موت اپنے اصولوں کو اپنے کرتووں کو موت کا کفن باندھ کر کے پورے کرتے ہوئے اور تیسری طرف میں نے تو انیس سو سنتالی نہیں دیکھی ہمارے بزرگوں نے انیس سو سنتالی دیکھی اور آج مزدوروں کی اگر بات کریں تو آنکھوں میں آسوں ہیں یہ کونسی انیس سو سنتالی یہ کونسی سنتالی آگئی آج ہمیں آج پتا چلا یہ ہندوستان کیا ہے اور ستر سال میں ہندوستان میں کیا ہوا ہماری سڑکے تو بنی ہمارے وکاس تو ہوئے پر سڑکے بنانے والے وکاس کرنے والے بلڈگیں بنانے والے بڑے بڑے تفان کھڑے کرنے والے ہندوستان کے اندر اتحاس رچنے والے انہی کی بدولت ہی آج ہم جندہ ہیں انہی کی بدولت ہی آج ہم چلتے پھرتے ہیں گاڑیاں بنا لو بڑے بڑے جو کھڑے کر لو جن کو ہم نے گریب سمجھا جن کو ہم نے مزدور سمجھا جن کو ہم نے چھوٹا آدمی سمجھا جن کو ہم نے چھوٹی جات سمجھی آج پتا چلا کہ ان کی وقت کیا ہے ان کی ویلیو کیا ہے ان کے اندر ہمت کتنی ہے اپنی چھوٹی چھوٹے بچوں کو ٹیچی کے اوپر سلا کر کے شے چھے سو کلومیٹر سفر کرنے کی ہمت رکھنا یہ ہندوستان کا کلچر ہندوستان کی سنسکریتی ہمارے میں نہیں ہے یہ انہوں نے بتا دیا اور ہم نے ان کو کیا دیا کام لیا اور آخر میں جب مصیبت آئی تو کس کی گلتی مانتے ہیں بٹا صاحب کس کی گلتی مانتے ہیں مندر سنگھ بٹا کس کی گلتی مانتے ہیں ہم سب لوگ ہیں دیکھو میری بات سنیے حالات اس لیے بلے ہیں کہ جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں ہم نے کیوں نہیں سنبھالا ہم سمجھے ایک سال کی کمائی ہم نے نہیں کی ایک سال ہم ایسے رہ لیں گے کوئی دکھت نہیں پیسہ ہوگا کسی نے کسی کا پاس گزارہ کر لیں گے ایک سال تک رکھ لیتے میرے پاس ادارن ہے منڈی گبنگر کے اندر لوہی کی منڈی بہت بڑی مجھے بہار کے کسی ایڈوکیٹ مراری لال جی کا فون آئے میرے دوست کی ہمارے لوگوں کو دیکھ لیجئے کم سے کم ستر کے قریب لوگ ہیں انہوں نے واپس آنا ہے میں نے ترنت وہاں پہ اپنے دوست کو فون کیا وہ فیکٹری میں گیا فیکٹری سے مالک نے بات کی اتنا پیارا رسپونس دیا ان کو رکھا بھی کھانا بھی کھلا رہا ہے اور فیکٹری کا لسنس لے کے شروع بھی کر دیا امر سر کے اندر ایسے ہی ہوا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سنبھال لیتے جن کی مجبوری تھی جانے کی کیونکہ ایک سب سے بڑی ان کے اندر ایک خوبی ہے ان لوگوں کے اندر جو میں نے خوبی دیکھی ہے جب کبھی دیکھتے ہیں موت سامنے آئی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم مریں گی تو اپنے گھر میں مریں گے جان بھی جائے ہمارے گھر میں جائے پر ہم چاہتے تو ہم سنبھال سکتے تھے آج چھڑکوں پہ ہم آگے پیچھے نہیں ہم سنبھال سکتے تھے بیٹیز آپ ہم سنبھال سکتے تھے تو ہم کہاں نہیں سنبھال پائے میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ یہ ویوستہ مزدور پیدل چل کیوں رہا ہے یہ کیا دکت ہوئی اتنی دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات ہوں گے پتا نہیں تھا کورونا کا اتنا بڑا یود لڑنا پڑے گا پولیسیز میں آپ کو کمی نہیں رہتی اب حالات ہو گئے پولیسیز میں کوئی کمی رہی دیکھو دیکھو پہلی بات تو ایسے حالات کبھی سوچے نہیں تھے ہو گئے تو بڑے بڑے چینلوں کے اندر ایک دوسرے کو کریٹیسائز کیوں کریں کانگریس ہو بی جے پی ہو سی پی ایم ہو سی پی آئی ہو ہم آگے پیچھے لڑ رہے ہیں کوئی دکت نہیں اس سمیے پہ راجنیتی ہم کیوں کریں نہیں سوال پوچھنا میرا ایک بہت بڑا پرچھن ہو ایک بہت بڑا سوال ہے نہیں نہیں بٹا صاحب اس دیش میں یہ کلچر کیوں ہے دیکھو یہاں اچھا ہے ہیلتھ امرجنسی بہت بڑیہ چل رہی ہیں بہت بڑیہ پولیسیہ سسٹم بہت بڑیہ کام کر رہا ہے لوگ ڈاون سکسسفل ہے دیش نے بھرپور سہیوگ کیا ہے لیکن اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی کیونکہ یہ آبادی جو ہے آپ دیکھئے قریب نو کروڑ کے آس پاس مزدور دیش بھر میں ہیں اور اگر وہ پریشان رہیں گے تو یہ بات دماغ میں ذہن میں تو آئی گی نا سر دیکھو ایک بات میری سلو مزدور چلا گیا مزدور ابھی بھی رول رہا ہے سرکوں کے اوپر کوئی انتظام نہیں ہے جہاں ہے جہاں ہے انتظام پورا نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اگر کسی نے بسے دینی میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کو کسی نے بسز دینی ہے کوئی ویقتی جمعہ در جائے یو پی میں جائے بیہار میں جائے یہ ہماری بسز ہے جہاں جرورت اس کو استعمال کر لو یہ ہمارا کھانا ہے یہ انتظام ہو جائے گا اور جب بسے پہنچے گھر پہنچ جائیں تب کہہ دو کہ ہم نے اتنی بسز دے دی میرا ایک سوال ہے بہت بڑا میں کسی کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں آج کئی ایسی سنستائیں یہاں ایک رجینی گندہ انڈرسٹیٹس ہے وہ لاکھوں لوگوں کو روز کھانا کھلا رہے ہیں سورت کے اندر لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے کئی سنستائیں جو نام میں آتی نہیں اس ٹائم کے ایسی بات ہم کیوں کریں میرا ایک پرسن اور ایک سوال ہے اور دوسری بات بتا دوں جو اب دکھی ہو کے یہ مزدور وکاس کا پرتیک اس دیش کو کھڑا کرنے والا اس دیش کے بڑے بڑے ڈیم بنانے والا اس دیش کی ریل بنانے والا اس دیش کے پلین بنانے والا اس دیش کے اندر بڑی بڑی انڈرسٹی کھڑی کرنے والا اس دیش کے اندر سڑکوں کا نرمان کرنے والا واپس بڑی مشکل سے آئے گا تو وکاس کہاں ہوگا میرا آپ سے سوال ہے میرا سوال ہے تو یہ سر پنجاب سرکار نے راجستان سرکار نے کیوں نہیں سمجھائیے ارے چودہ کیوں نہیں سمجھائی نہیں آپ کے چینلوں پہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں مزدور کہاں جا رہے ہیں سب چینلوں میں آ رہا ہے اگر آ رہا ہے کسی سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ریپورٹر سے فون کریں ارے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ ٹرکوں میں کہاں ہیں ترنت بسے تیار بسے کس لیے کھڑی ہیں ہم بھی دس دس ہزار بسے لے کے دلی میں آتے رہے ہیں پورے دیس سے بسے آتی تھی بڑی ریلیاں کرتے تھے ان پہ ہم کنٹرول کرتے ہیں میری لال کلا ریلی دیکھو میری واقع بارڈر کی پاکستان کے ایک ڈائی ڈائی لاکی بھیڑے دیکھے آتے تھے ہمارے پاس بھی سسٹم تھا سسٹم کہا گیا پولٹیشن کیا میں آپ سے آج میرا سوال ہے پولٹکس میں کیوں آتے ہیں لاکھوں کی ریلیوں کو کرتے ہیں لاکھوں کی ریلیوں میں جندہ بات کرتے ہیں نیتا جندہ بات فلانہ جندہ بات سرکارے بن جاتی ہیں پولٹیشن بن جاتے ہیں ایمپی بن جاتے ہیں ایمیلے بن جاتے ہیں آپ کہاں ہیں میرا سوال ہے آپ سے آپ کہاں ہیں اس مشکل کی گھڑی میں دیش ہے کہاں کرونا کیوں نہیں تو اگر 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 خود نکل کر آ جائیں گے نہیں آپ دیکھیں پارٹی بیٹا ساب پارٹی لائن دیکھیں آپ پارٹی لائن سے نکل کر باہر آخر کام کریں گے تو راجنیتی کیسے کریں گے راجنیتی کرنی ہے تو پارٹی لائن پر چلنا پڑے گا نا نہیں یہاں سیوا ہے ہی نینا دماغ میں لوگوں کے دیکھو میں میں بھی تو ایک انسان ہوں نہیں نہیں میری آئین میری بات کانسلر کس لیے ہوتا ہے سرپنج کس لیے ہوتا ہے ایمیلے کس لیے ہوتا ہے ایمپی کس لیے ہوتا ہے ایکس ایمپی کس لیے ہوتا ہے takes مانگنے کیلئے ہوتا ہے اپنے پارٹی پرمک کے آدیش کے اوپر دیشت میں راجنتک حملے کرنے کے لیے ہوتا ہے اپنے پارٹی پرمک کی آدیش پر راجنتک حملے کرنے کے لیے ہوتا ہے میری بات میری بات سنیے دیکھو میری بات سنو یہی تو کہہ رہا کرونا کا کہہر سے بڑا تو کہہر نہیں اتنے بمب شریر کے اوپر کھا لیے نہ میں موت سے ڈروں نہ میں بمبو سے ڈروں پر کرونا سے ڈروں کلیر بات کرونا سے میں ڈروں اور میری موت ہر وقتی کے سامنے کھڑی ہے جناب یہ جو کیمرامین بیجا اس کے سامنے بھی موت کھڑی ہے موت آپ کے سامنے بھی کھڑی ہے موت میرے سامنے بھی کھڑی ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے آج نہیں تو کل جانا ہے اور ابھی بھی ہم سدرنے کو تیار نہیں ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ابھی بھی ہم راجنتی کرتے ہیں کسے پورے پورے وشم میں آپ کو بتا دوں بیٹا صاحب پورے وشو میں پورے وشو میں جو اس پینڈمک کے دور میں راجنیتی ہندوستان نے دیکھی ہے وہ دربھاگ یہ ہے وہ کہیں نہیں ہو رہی پوری پورے دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی وہ راجنیتی سب جگہ پارٹی ہیں سب جگہ نیتو آپ نرندر مہدی جی کی طرف دیکھ لو نہیں میں بتاؤں نرندر مہدی جی نے راجنیتی کی کیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک بھی پولٹیکل سٹیٹ میں نرندر مہدی جی کا نہیں آیا ہے میں بی جی بی میں نہیں ہوں بی فکس تو اکساتا ہے نا بی فکس تو کہتا ہے کہ کہیں پردھان منتری صاحب ہیں اس مسکل گی گڑی میں ساتھ ہوں کہہیں پردھان منتری بی فکس تو اکساتا ہے نا میرا آپ سے سوال ہے نہیں میرا آپ سے سوال ہے آپ نے میرے سے سوال پوچھا کیا ہندوستان کے پردھان منتری Bonjour نے راجنیتی کی گینٹی بجائی کینڈل جگائی پلین چلائے کس لیے نہیں کس لیے ڈاکٹروں کے لیے پولیس کرمچاریوں کے لیے اگر وہ محول نہ بناتے آج مکھی مچھروں کی طرح لوگ مر جاتے پر ہم نے ہم نے ان کے ساتھ دوکھا کیا ہے میں آج آپ کو بتا دوں ہم نے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے دوکھا نہیں کیا نہیں کیا انہوں نے جو کہا وہ مانا ہے اور ہم راجنیتک لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بودھی جیوی یہ بودھی جیوی جو کہتے ہیں کینڈل کو جگا دیا گھنٹی کیوں بجا دی یہ پلین کیوں چلا دیئے ارے ان کو پتا کیا ہے محول ایک بنایا اس ویقتی نے بھول جائیے وہ بی جے پی کے پرائیم میریسٹر ہے بھول جائیے اس چیز کو وہ ہندوستان کے پردھان منتری مانوطہ کی رکشہ کھلیا ہے اب کئی لوگوں کو تکلیف ہوگی مودھی جی کی بات کروں گا تکلیف ہوگی آج نہیں تو کل جانت ایسا آدمی مانوطہ کی رکشہ کے لیے سامنے آ جائے اور امریکہ سے لاکھوں وینکی لیٹر آ رہے امریکہ سے آ رہے دوائیاں بجوادی وشف کے اندر نام بنا دیا ہم کہاں مرے ہمارا نقصان کہاں ہوا جب جید ہمارے مزدور بھائی موت کا کفن باندھ کر کے بچوں کے ساتھ پتنیوں کے ساتھ پتنی رکشہ چلا رہی ہے پتنی چلی ٹھیک ہے میں ایک دوسرے مدیج جسٹریٹ میں ہے کوئی ہو بیٹے صاحب دوسری طرف آتے ہیں